اعوذ باللہ السلام العلم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله الكریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین لا سی ما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت اللہ علی اعدائه مجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا تغفلو ان اول لیلت الجمعہ شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنے اثنات سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غافل مت رہو روایات میں ہمارے پاس موجود ہے آئیمہ نے بھی اس کی بڑی تاقید کی علماء اور عرفہ میں بھی اس کی بڑی شدید تاقید ہے ماہ مبارک رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلت الرغائب کہتے ہیں الرغائب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رغبت اور محبت رکھنے والوں کی شب یہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ یعنی اس جمعے کی جو پہلی ماہ مبارک رجب کی شب جمعہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ پروردگار سے خصوصی رغبت رکھنے والے اس شب میں پروردگار سے کوئی دل لگی کرتے ہیں اپنی رغبت اپنی محبت کا اصحار جو عمل اس رات کے لیے شب کے لیے بیان ہوا ہے اس میں فرمایا کہ جمعہ رات کے دن کو روضہ رکھے اور پھر مغرب اور عشاء کے درمیان میں بارہ رکعت نماز جو ہے وہ پڑھی جائے دو دو سلام کے ذریعے سے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد تین مرضوہ انہا انزلنا اور بارہ مرتبہ سورہ قل ہو اللہ اور پھر ستر مرتبہ اس طرح سے صلاوات ہے کہ اللہم اسول لعلا محمد النبیجی الامی وعلا آلہ اور پھر اس کے بعد سجدے میں جا کر ستر مرتبہ سبوہ قدوس رب الملائکت والروح کہے پھر سجدے سے سر اٹھائے اور ستر مرتبہ کہے اور پھر دوبارہ سجدے میں جا کر ستر مرتبہ سبوہ قدوس رب الملائکت والروح کہہ کر اپنی حاجت کو طلب کرے اور خصوصاً اس شب میں اس نماز کے بعد اپنے سجدوں میں اپنی دعاوں میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کو تمام دعاوں کے اوپر مقدم رکھے گا وہ تمام کے تمام مجاہدین کے جو اس وقت باطل سے برسر پیکار ہیں بہرین میں یمن میں عراق میں شام میں سعودی رب میں لبنان میں نائجیریا میں ان سب کی نصرت اور کامیابی کی دعاوں کو مقدم رکھے گا فلسطین میانمر کشمیر کے مؤمنین کی نصرت اور کامیابی کو مقدم رکھے گا تمام عالم اسلام اور خصوصاً پوری دنیا میں مسلمانوں اور مؤمنین کی معاملات کی اصلاح کی دعا کو رکھے گا علماء مراجع اعظام کی حفظ امان دین کی کامیابی اور دین کے دشمنوں کی نابودی کی دعاوں کو مقدم رکھتے ہوئے آج کی شب میں دل لگی کریں اور روایات میں فرمایا ہے کہ پروردگار قبر کی پہلی شب میں جس شخص نے یہ نماز ادا کی ہوگی سواب کے طور پر ایک وجیح اور ایک انتہائی خوبصورت انسان کی شخص میں شخص کی شکل میں اس نماز کو بھیجے گا جو جا کر اس سے قبر میں کہہ گا میرے دوست تجھ کو بشارت ہو کے نجات پا چکا ہے تو اور شختی اور مصیبت سے تجھے اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ نے نجات دی ہے اور جب وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے تو پھر وہ بتائے گا کہ میں تمہاری وہ نماز ہوں جو فرانسال میں ماہ راجب کی پہلی شب جمعہ کو تم نے ادا کی تھی اور وہ اس وقت میں کہ جب انسان کا کوئی مونس نہیں ہوگا شدید ترین وحشت قبر سے انسان کو نجات دلائے گی سب تمام مومنین کو یہ شب یہ روز اور یہ ایام مبارک ہوں اور ہم سب کو پروردگار اپنی بندگی اپنے سے محبت کرنے کی توفیق قناعت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ